السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنة الدائمة على عدائهم وآدائلہ من يوم عداوتهم الى يوم لقائلہ اما بعد فغالا امیر المؤمنین علی بن ابي فادی علیہ الصلاة والسلام من ترك قول لا ادری اسیبت مقاتلو درود پڑیئے محمد وآلہ محمد خدا ون تبارک وطا اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و حمان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑیئے محمد وآلہ محمد امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا فرمان نورانی و قول گرامی ناجو الولاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر پچاسی سرنامہ قلام قرار دیا ہے آپ مومنین کرام و مومنات قرام قدر کے خدمت میں جس میں حضرت کا فرمان ہے من ترک قول لا عدری قصیبت مقاتلو جس شخص کی زبان پر لا عدری جاری نہ ہو جو یہ قول اپنی زبان پر نہ لاتا ہو لا عدری وہ یقیناً چوٹ کھانی کی جگہوں پر چوٹ کھا کے رہتا ہے وہ یقیناً ایسے مقامات پر جہاں خدشہ ہے احتمال ہے کسی کے ضرب کھانے کا لا عدری نہ کہنے والا یقیناً ضرب کھائے گا یقیناً چوٹ کھائے گا یہ حکمت نورانی مومنین کے لیے امیر المومنین کی طرف سے ایک دستور ہے اور منشور ہے کہ مومن اپنی امیر کے تابعے ہیں جس طرح امیر کا عمر ہوتا ہے مومن ویسے زندگی بسر کرتا ہے مومن اور غیرے مومن میں فرق یہی ہوتا ہے جو مومن نہیں ہیں وہ آزاد ہے وہ اپنے نفس کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے وہ شیطان کے کہنے بر بھی زندگی بسر کر سکتا ہے وہ کسی تابوت کے فرمان کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے لیکن مومن جب ایمان لے آتا ہے اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے کہ سوائے اپنے امیر کے کسی اور کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہ کریں مومن آزاد نہیں ہوتا ہر ایک کی بات نہیں مان سکتا ہر ایک کی پیروی نہیں کر سکتا مومن کے مقابلے میں قرآن قریم میں فاسق فاجر کافر اس طرح کے اناوین ذکر کیے ہیں فاسق اس انسان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حد کو پھلان کے باہر نکل جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے ایمان کی پابندی کو قبول نہیں کرتا ایمان کی حد کو توڑ دیتا ہے فاجر اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے ضابطہ بنایا ہے اسے توڑ کر آزاد ہو جائے عمل میں یا قول میں یہ بتا دیتا ہے کہ میں اس ضابطے کا پابند نہیں ہوں لیکن مومن جب کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ یہ تین جملے اپنی زبان پر جاری کر کے تین سرحدیں اپنی زندگی کی قائم کر دیتا ہے کہ میں ان تین سرحدوں سے باہر قدم نہیں رکھوں گا لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے فرمان کا تابع ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کی رسالت و نبوت و خاتمیت کا اقرار کر کے ہر دوسرے مدعی کی بات کا انکار کر کے اپنے آپ کو نبوت رسول اللہ و رسالت رسول اللہ و تعلیمات رسول اللہ کا پابع کر لیتا ہے محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں رسالت کے دائرے سے باہر زندگی میں قدم بھی نہیں رکھوں گا نگاہ بھی نہیں کروں گا اس حد کو نہیں بھلنگ ہوگا جو رسالت اس صورت میں میں نے قبول کر لی ہے اور جب یہ اقرار کرتا ہے علی و ولی اللہ تو کھل کے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا اختیار خود میرے پاس بھی اب نہیں ہے میری زندگی کا اختیار اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے میرا ولی بنا دیا ہے میری زندگی کا اختیار اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے اب اس کے فرمان کے باہر میں زندگی بسر نہیں کروں گا یہ تین حدیں تین سر حدیں ایمان کے پہلے جملات سے ہی انسان اپنے لیے قاہم کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایک مطلب جو ایمان میں آتا ہے گزرتا ہے قیامت پہ ایمان لے آتا ہے حساب و کتاب پہ ایمان لے آتا ہے محشر پہ ایمان لے آتا ہے سوال و جواب پہ ایمان لے آتا ہے آسمانی کتابوں پہ ایمان لے آتا ہے امامت و آہمہ پہ ایمان لے آتا ہے فرشتوں پہ ایمان لے آتا ہے جنت و جہنم پہ ایمان لے آتا ہے ایک ایک کر کے ایمان کا سبق پڑھتا جاتا ہے اور اپنی زندگی کا دائرہ کھینجتا جاتا ہے کہ میں نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے یہاں سے باہر نہیں جانا باہر چلے جانے والے کو فاسق اور فاجر کرتے ہیں اور اس لئے قرآن کا فرمان ہے کہ مومن اور فاسق مساوی نہیں ہوتے ایک جیسے نہیں ہوتے کیا مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے لا يستغون ہرگز کوئی مومن فاسق کی طرح نہیں ہوتا فاسق مانا توجہ فرمائیں عربی لفظ ہے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے عام عربوں کی بولچال میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عرب اس معنی میں استعمال نہیں کر دے جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے اور قرآن نے بھی اس معنی میں استعمال نہیں کیا جس معنی میں عام عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں میں رابطہ ہے قرآنی معنی میں اور عام عربی زبان کے معنی میں عربوں کی سب سے پسندیدہ غزہ خورمہ ہیں خجور ہمیں رمضان میں میسر آتی ہے وہ پورا سال کھاتے ہیں ان کی اصلی غزہ ہے خجور خجور کی مختلف ورائٹیاں ہیں قسمیں ہیں عرب جانتے ہیں زیادہ خجور کے راز سے وہ زیادہ واقع ہیں قدر خجور کی انہیں زیادہ آتی ہے پتہ ہے ان کو قدر زر زرگر شناست قدر جوہر جوہری زر کی قیمت زرگر کو بتا ہوتی ہے اور جوہر کی قیمت جوہری کو بتا ہوتی ہے اسی طرح خجور کی قیمت عرب کو بتا ہوتی ہے عجم کو معلوم نہیں ہے عجم کے نزدیک خجور روزہ کھلنے کے لیے ہے لیکن عرب زیادہ پتہ دردان ہیں خجور کی خجور کی بناوٹ اللہ نے ایسے بنائی ہے کہ اس کا جو غزائی حصہ ہے جس کو کھایا جاتا ہے اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے اس کے اندر گڑھلی رکھی ہے تاکہ آپس میں مل کے خمیر نہ بن جائے پیسٹ نہ بن جائے اندر اس کے گڑھلی رکھی ہے تاکہ یہ غزائی حصہ اس کے اوپر لبٹا رہے اور یہ آپس میں مل کے خمیر نہ بن جائے خراب نہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور تہہ لپیٹی ہے خجور کو اگر دیکھیں ایک جلی سی پلاسٹک نمہ ایک نائلن کی طرح اوپر اس کے تہہ لپٹی ہوتی ہے ان دو چیزوں کے درمیان میں وہ حصہ جو کھایا جاتا ہے خجور کا وہ ہے بعض اوقات یہ خجور خراب ہو جاتی ہے زخمی ہو جاتی ہے جیسے عام پھل زخمی ہوتی ہیں کبھی اس کی اوپر والی تہہ پھٹ جاتی ہے اور وہ مواد غزائی باہر آ جاتا ہے اور کبھی خجور کا جو کھانے کا حصہ ہوتا ہے گوشت خجور کا یہ پھٹ جاتا ہے اور گھٹلی اس کی باہر آ جاتی ہے اگر خجور کے اوپر والی پیکنگ پلاسٹک پیکنگ خراب ہو جائے پلاسٹک ویسے پلاسٹک نمہ ہے پلاسٹک نہیں ہوتی چونکہ شفاف ہوتی ہے پردہ ہوتا ہے اگر یہ پھٹ جائے اور خجور کا گوشت کھانے والا ایسا باہر آ جائے اس کو عرب کہتے ہیں فسقت تمرا ہدھ پھٹ گئی اور خجور باہر آ گئی ہدھ کو توڑ کر باہر آ گئی چھلکا توڑ کر باہر آ گئی کبھی اچھی خجور نہیں ہے کیوں کہ اس کی تہن پھٹ گئی ہے اب یہ کھانے کے قابل نہیں ہیں اس کو پیک کر آ کے پاکستان بیج دیتے ہیں کہ یہ تقسیم کر دو گریبوں میں جا کر وہ خود نہیں کھاتے کیونکہ زخمی ہو گئی ہے اب کھانے کے قابل نہیں ہیں بعض اوقات کھجور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کا کھانے والا حصہ بھی پھٹ جاتا ہے اور گھٹلی بھی اس کی باہر آ جاتی ہے آپ ریڑی پہ دیکھتے ہیں کھجوریں پڑی ہوتی ہیں بعض اوقات کھجوریں باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں اگر اس طرح سے کھجور پھٹ جائے اور گھٹلی باہر آ جائے اس کو کہتے ہیں فجرت تمرا کھجور منفجر ہو گئی فاجر ہو گئی یعنی بالکل ہر چیز اس کی پھٹ کے ختم ہو گئی اور حتیٰ کہ اس کی گھٹلی بھی باہر آ گئی ہے یہ عربی معنی ہے فسق کا اور فجور کا قرآن نے یہی معنی مراد دیا ہے لیکن نہ گھٹلی کے لیے نہ کھجور کے لیے نہ کھجور کی پیکنگ اور تہہ کے لیے بلکہ انسان کے لیے انسان کے لیے اللہ نے حد مقرر کی ہے اس حد کے اندر اگر انسان رہے اس کو کہتے ہیں مومن کیوں مومن کہتے ہیں مومن امن سے بنا ہے امن سے مومن بنا ہے مومن جو امن میں ہے جو اپنے آپ کو امن میں لے آیا ہے دنیا کے خطروں سے امن میں ہے آخرت کے عذاب سے امن میں ہے ہلاکت کے خطرے سے امن میں ہے وہ کیسے امن میں کیسے ہو گیا مومن اس لیے کہ ایسی حدوں کے اندر آ گیا ہے اب نہ عذاب اس کی طرف آئے گا نہ خلاکت دنیا اس کی طرف آئے گی نہ ذلت اور رسوائی کا خطرہ اس کی طرف آئے گا ایسے مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہے ایسے مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہے روایت میں بھی ہے حدیثِ قدسی ہے دو طرح گئے ہیں ایک حدیثِ قدسی جسے سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے امامِ حشتم سے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی اے لوگو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے امن کا جو اس کے اندر آ گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا وہ امن میں آ گیا ہے اب اسے عذاب نہیں ہوگا ایک دوسری حدیث بھی ہے وہ بھی حدیثِ قدسی ہے امام فرماتے ہیں کہ یہ قولِ خدا ہے اللہ کا فرمان ہے حدیثِ قدسی اس قول کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن قرآن میں نہیں ہیں شریعت کا حصہ نہیں ہے لیکن معارف ہیں معارفت کا حصہ ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے معصومی میں سے کسی معصوم نے اللہ کا فرمان نقل کیا ہے یا کسی واسطے سے یا بلا واسطہ اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں جو عالمِ قدس سے معصوم کے دل پر قلام اترتا ہے دوسری حدیثِ قدسی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولایتُ علی ابنِ عبی طالب حصمی فَمَنْ دَخَلَ حصمِ اَمِنَ مِنْ عَذَابِ اے لوگو علی کی ولایت اللہ کا امن کا قلعہ ہے جو اس کے اندر داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے توحید بھی قلعہ ہے اور ولایت بھی قلعہ ہے قلعہ میں اس لیے کہ شہدرہ میں یہی لفظ رائجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض اہلِ عدب و اہلِ سخن سے معذرت کے ساتھ کہ اصل تلفظ قلعہ ہے لیکن اگر میں قلعہ کہہ دیتا ہے تو اس سارے سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا نام لے رہے ہیں قلعہ کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ رائج تلفظ زبان میں ہمارے پنجابی تلفظ قلعہ ہو گیا ہے جیسے ابھی کہتے ہیں اب شہد قلعہ ہے تو میں بھی اسی طرح جماعت کے ساتھ ہامرنگ ہو کر قلعہ ہی کہہ رہا ہوں آپ عدب والے قلعہ ہی سمجھیں اس لیے دو حدیثِ قدسی میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کی کہ مومن اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو امن کے دائرہ کے اندر پابند کر لیا ہے جو امن میں آ گیا ہے محفوظ ہو گیا ہے ناامنی سے باہر آ گیا ہے یہ مومن ہے کس طرح امن ہو گیا ایک توحید کے قلعہ میں آ گیا ہے اور دوسرا ولایت کے قلعہ میں آ گیا ہے اور جو توحید کے قلعے میں آ جائے جس قلعے کی دیواریں خدا کی قدرت سے قائم ہو جائیں ہر چیز تسخیر ہو سکتی ہے اللہ کی قدرت کو کوئی بھی تسخیر نہیں کر سکتا اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا نہ دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ہوتا ہے اس لیے کہ بہت مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہے اور خدا ون تبارک و تعالی نے دوسرا قلعہ جو اہل ایمان کے لیے فراہم کیا ہے تاکہ دربدر نہ ہو خطرہ نہ انہیں آ جائے وہ ولایت کا قلعہ ہے کہ اے مومنوں اگر چاہتے ہو تم تمہاری نسلیں دنیا میں و آخرت میں محفوظ ہو جائیں اور تمہیں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہ آئے دامنگیر نہ ہو تو تم ولایت کے قلعہ کو اپنا لو ولایت کے قلعہ کی دیواروں کے پیچھے اپنے آپ کو لے آؤ اس سے تم مومن بن گئے اب مومن کہلانے کے قابل ہو تم مومن جو امن میں آ گیا جس نے امن کے قلعے اپنا لیے اور پناہ لے لی اگر نہیں ہو ان دیواروں کو پھلانگ گئے تو ہید کی دیوار توڑ دی شرک کے میدان میں گئے فاسق و فاجر ہو گئے ہو باہر چلے گئے ہو ہاتھ توڑ دی تمہیں جیسے وہ گھٹلی ہاتھ توڑ کر باہر آ گئی اور ناکارہ ہو گئی وہ خجور اسی طرح وہ انسان جو توحید کی حد توڑ کر باہر آ جائے شرک کی وادی میں قدم رکھے قرآن کہتا ہے یہ فاسق ہو گیا یہ فاجر ہو گیا ہے یہ حد ایمان کو توڑ کر باہر آ گیا ہے اور دوسرا اگر تم نے ولایت کی حد کو توڑ دیا اور ولایت کی حد کو باہر توڑ کر کسی اور کی پناہ میں آ گئے ولایت کے نظام کے الہوہ کسی بھی نظام کی پناہ میں آ گئے تم ایمان کی حد کو توڑ کے باہر آ گئے تم مومن کہلانے کا حق رکھتے ہو جب ولایت کے سائے میں ہو کیوں باہر آئے ولایت کے سائے سے مومن وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے پابند انسان کا نام مومن ہے یہ تذکرہ آپ نے اکثر خطبہ سے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ایک شخص امام حفتم حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے زمانے میں گزرا امام علیہ السلام کو گزر ہوا اس شخص کی گھر کے سامنے سے سنا ہوا واقعہ سنا رہا ہوا آپ کو تازہ چیز نہیں کئی دفعہ سنا ہوگا آپ ایک شخص تھا مومن بظاہر مشہور مومن تھا اس کے گھر کے سامنے سے امام کا گزر ہوا اس کے گھر کے اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں گانے کی آوازیں آ رہی تھیں امام علیہ السلام نے پوچھا ایک خاتون باہر آئی دروازے کے باہر کورا پھینکنے کے لیے تو امام نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے اس نے جواب دیا فلان کا گھر ہے امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ غلام ہیں عبد ہے یا آزاد ہے تو اس نے کہا کہ عبد نہیں ہے غلام نہیں ہے وہ آزاد ہے امام نے فرمایا اس لئے اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اگر یہ عبد ہوتا اگر یہ بندہ ہوتا اس کے گھر سے یہ آوازیں مند نہیں آ رہی ہوتی وہ اس گھر کی خادمہ تھی دیر سے واپس گئی اس کے آقا نے پوچھا دیر کیوں گی کہنے لگی باہر ایک شخص ملا وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ گھر کس کا ہے میں نے آپ کا نام بتایا انہوں نے پوچھا کہ یہ عبد ہے یا آزاد ہے تو میں نے کہا آزاد ہے تو وہ کہہ کر چلے گئے کہ اسے جا کر کہو گے اسے لئے اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اگر وہ عبد ہوتا بندہ ہوتا اس کے گھر سے یہ آوازیں نہ آ رہی ہوتی ہیں وہ سمجھ گیا کہنے لگا پہچانا کون تھا کہنے لگی نہیں مجھے نہیں معلوم کون تھا روایات میں لکھا ہے کہ اس نے جوتے نہیں پہنے ننگے پاؤں بھاگا کلام کا مطلب سمجھ کر روح کلام سمجھ پر سمجھ گیا کہ کس زبان سے ادا ہوا کس زبان سے ادا ہوا ہے آ کر معافی مانگی امام کے قدموں میں گرا معذرت کی استغفار کی توبہ کی اور کہنے لگا آج سے میں آزاد نہیں آج سے میں بندہ ہوں آج سے میں عبد ہوں آزاد جو ہر چیز پر عمل کرتا ہے خواہش پر عمل کرتا ہے نفس پر عمل کرتا ہے حوص پر عمل کرتا ہے شیطان کے کہنے پر عمل کرتا ہے ہر ایک کے اکسانے میں آ جاتا ہے لیکن عبد پابند ہے فقط اپنی مولاں کے کہنے پر عمل کرتا ہے مومن پابند ہے فقط ولی کے کہنے پر عمل کرتا ہے اس کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں مانتا عزیزان نحج البلاغہ کے خطوات مکتوبات اور کلمات حکمتیں یہ منشور ہیں امیر المومنین کی جانب سے مومنین کے لئے کہ مومنین اپنی زندگیاں ان حکمتوں کے مطابق بسر کریں ان میں سے ایک نورانی حکمت آپ کی خدمت میں اس محفل کی نورانیت و برکت کے لئے انتخاب کی ہے حکمت نمبر پچاسی توفیق کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے زیادہ وقت دوسری مصروفیات میں گزر جاتا ہے کبھی کبھار یہ اصل کام جو ایک طالب علم کا ہے تبلیغ کرنا اور مومنین کے خدمت میں کچھ مطالب جو اساتید سے سیکھے ہیں پیش کرنا یہ اصل کام طالب علم کا یہی ہوتا ہے علماء کا بھی یہی ہے علماء کا بھی یہی کام ہے لیکن کم توفیق ہو گئی یہ پہلے بہتر تھی اب ضرورت حال کچھ بدل گئی جب توفیق نصیب ہوتی ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ نہج البلاغہ کے اس تیسرے حصے کی تفسیر مومنین کے سامنے پیش کی جائے کیونکہ یہ خزینہ مومنوں کے گھروں میں موجود ہے لیکن اسے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا اخبار پڑھ لیتے ہیں ہم میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں ہر ٹاک شو سنتے ہیں تمام اوٹ پٹان جو کسی بھی سیاستدال کے ذہن میں ہیں وہ سب سنتے ہیں مومنین اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ایک بہتی دلچسپ سی جو مومنین سنتے ہیں اور تمام چینلز پر سنتے ہیں وہ یہ کہ تمام چینلز نے جگت باز بٹھائے ہوئے ہیں ٹی وی کے ہر چینل کے اوپر سنجیدہ ترین پروگراموں میں جگت کہنے والے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی سنجیدہ بات کرتا ہے پانچ بندے جگت کہنے والے اس کو جگت بناتے ہیں دیکھیں ایسے پروگرام اور سنتے چونکہ ہم مزا یا باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ ہر چیز کا مزا پڑانا جانتے ہیں کمیڈی شو پیش کرتے ہیں مزا یا باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں محضوظ ہوتے ہیں اور یہی حال ہمارا پھر دین میں بھی آ جاتا ہے ممبر پہ بھی یہی آ جاتا ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی ممبر پہ بھی کوئی ایسا کمیڈی قسم کا بندہ ہو جو مزا یا باتیں کرے تاکہ ہمیں زیادہ دلچسپ لگے دل کو لگے ہمارے اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے تاک شو میں جو آتے ہیں ان کی باتیں ہم سنتے ہیں اور ان سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جگتباز ہیں اور جو جگتیں سناتے ہیں ہر محصلے میں مزا اور ہم سن کے خوش ہوتے ہیں کہ سیاست سیکھ رہے ہیں اپنے میڈیا سے عزیز من ان جگتوں سے بہتر ہے جتنی دیر میں کوئی سیاست دان بیٹھا ہوا انشینٹ مار رہا ہے اوٹ پٹانگ بتا رہا ہے اتنی دیر میں خطبہ نیجل بلاغہ کا پڑھ لیا کرو مولا کا فرمان پڑھ لو مولا کا خطبہ پڑھ لو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو جس ہستی سے منصوب کرتے ہیں جس کو اللہ نے ہمارا ولی بنایا ہے ہماری زندگیوں کا اختیار جس کو سونپا ہے ہمیں یہ تو اندازہ ہو جائے کہ وہ ہم سے کیا مطالبہ رکھتے ہیں وہ ہمارے لئے کیا فرمان رکھتے ہیں بتانا کہہ چاہتے ہیں کہنا کہہ چاہتے ہیں ہمیں ایک جملہ فقط نیم سطر کا ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت کے لئے انتخاب کیا ہے من ترک قول لا ادری جس شخص نے لا ادری کہنا چھوڑ دیا ترک کر دیا لا ادری نہیں کہتا اسی بات مقاتلہ اسی بات مقاتلو یہ شخص ہر قدم پر چھوٹ کھائے گا ہر قدم پر لڑکھڑائے گا ہر قدم پر گرے گا ہر مقام پہ یہ ضرب کھائے گا چھوٹ کھائے گا جو لا ادری نہیں کہتا جس نے لا ادری کہنا چھوڑ دیا یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام کا ہے یہ فرمان ولی خدا کا ہے یہ فرمان اس حستی کا ہے کہ جس کو اللہ نے ہماری زندگیوں کا اختیار عطا کر دیا ہے کہ آپ امیر ہیں ان کے مومنوں کے آپ ان کے زندگیوں کی راہنمائی میں نہیں جانتا بھائی اسے عربی زبان میں کہتے ہیں لا آدری میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم خب آپ توجہ فرمائیں اپنی طرف توجہ فرمائیں دوسروں کی طرف تو ہمیشہ توجہ ہے ہماری ہمارے ریڈار سارے دوسروں کی اوپر لگے ہوئے ہیں پڑوس میں کیا پڑوس میں جھگڑا کیا ہے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہر ایک نے اپنے ریڈار دوسرے پڑوس کے اوپر دوسرے کے اوپر ان کا ایک رخ اپنی طرف کر کے دیکھیں کہ خود اپنی طرف میں کیسے ہوں لا آدری میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم اپنی طرف توجہ کر کے یہ سوچیں کہ آیا یہ جملہ میری زبان سے ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جب وقت آ جائے ایسا وقت آئے کہ جب مجھ سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ مجھے معلوم نہ ہو تو آیا میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں جانتا یا نہ وہاں پر بھی یہ کہنے کے لئے تیار نہیں کہ میں نہیں جانتا بلکہ وہاں پر بھی مدعی ہوں کہ میں سب سے بہتر میں جانتا ہوں بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ میں تجھ سے بھی زیادہ تجھے جانتا ہوں تیرے گھر کے حالات تجھ سے بھی زیادہ مجھے معلوم ہیں بس اوقات تو بڑے بڑے وکیل کو کہیں یہ وکیل صاحب ٹھیک ہے آپ نے پڑا ہے بریسٹر بنی ہو پیسہ زائع کی ہے لیکن قانون تم سے زیادہ میں جانتا ہوں اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قانون دو نکتے والے قاف سے لکھتے ہیں لیکن چیلنج وکیل کو کر رہا ہے کہ وکیل صاحب آپ بے شک وکیل ہوں گے لیکن آپ سے زیادہ میں قانون جانتا ہوں وکیل کو شاید نت کرتے ہوں اتنا جرت کر کے چیلنج نہ کرتے لیکن علماء کو کر دیتے ہیں علماء وہ مسکین طبقہ ہیں کوئی بھی فارد اٹھ کے کہے گا مولانا آپ نے ٹھیک اماما رکھا ہوا لکھتے کیسے ہیں امام قمینی نے بعض کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسلام کے فتوے دیتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں خبر کہ اسلام سین سے لکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اسلام کا ماہر کہتے ہیں جب وقت آ جائے اپنی لا علمی کے اظہار کا کہ بھائی میں لا علم ہوں مجھے معلوم نہیں ہے میں کم علم ہوں نہیں جانتا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر چوٹ کھانے سے بچنا چاہتے ہو اگر لغزش سے بچنا چاہتے ہو اگر زلت سے بچنا چاہتے ہو اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو جب تم لا علم ہوتے ہو اور وقت آ جائے تم مردانہ طور پر کہہ دو میں نہیں جانتا ہوگا کیا اس جملے سے بہت بڑی مشکل انسان کی حل ہو جائے گی بہت بڑی مشکل مومنین کی حل ہو جائے گی اور بہت بڑی مشکل دین کی حل ہو جائے گی چونکہ دین کی مشکل مومنین کی مشکل اور اسلامی دنیا کی بڑی مشکل جاہلوں کی طرف سے نہیں جو جاہل ہیں نہیں جانتے اور مان لیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوتی ساری مشکلات کا منبع وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے لیکن مدعی بن بیٹھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لا آدھری نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو سلونی سلونی دعوے رکھتے ہیں جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو ہم تمہیں بتاتے ہیں اور یہ تو تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک مو سے سلونی ججتہ ہے باقی اس کے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا خدا اس کو اس محفل میں رضوا کرے گا یہ مقام صرف ایک ہستی کے لیے ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو لاؤدری حل ہے مشکلات کا حل ہے لاؤدری نصف العلم امیر المومنین کا ایک اور فرمان ہے لاؤدری نصف العلم عادہ علم یہ ہے کہ کہوں نہیں جانتا یہ عادہ علم ہے کیونکہ تم نہیں جانتے ہم عادی چیز تو نہیں جانتے آپ لیکن یہ تو جانتے ہیں نا کہ میں نہیں جانتا وہ زیادہ جاہل ہے جو حقیقت کو نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا یہ بڑا جاہل ہے اس جاہل کو اسطلاح میں کہا جاتا ہے جاہل مرکب دورہ جاہل ڈبل جاہل جو نہیں جانتا حقیقت نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا یہ دورہ جاہل ہے اور سب سے زیادہ خطرناک انسان ہر رہزم سے زیادہ خطرناک ہر ڈاکو سے بڑا خطرناک ہر قاتل و دہشت گرد سے زیادہ خطرناک یہ انسان ہے جو نہیں جانتا لیکن نہیں مانتا کہ میں نہیں جانتا یہ مانتا نہیں دعوے دار بن بیٹھتا ہے کہ میں جانتا ہوں جتنی گمراہی دنیا میں پھیلی ہے جس پرچم کے نیچے پھیلی ہے کسی بھی نام سے مذہب میں وہ اسی جاہل کی وجہ سے پھیلی ہے جو نہیں جانتا لیکن دعوی یہ رکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں انسانوں کی گمراہی کا سبب یہ ہے باعث و بانی یہ ہے اسلام میں اگر گمراہی پھیلی ہے اس کے ذریعے سیاست میں گمراہی ہے اس کے ذریعے علم میں گمراہی ہے اس کے ذریعے امت کے اندر گمراہی ہے اس کے ذریعے یہ گمراہی کا سب سے بڑا منبا ہے ایک اور خطوہ امیر الممین کا یہ ایک جملہ ہے جو سرنامہ ایک علام قرار دیا کہ جو شخص یہ کہنا چھوڑ دے میں نہیں جانتا ہر مقام پہ چھوڑ کھائے گا ہر مقام پہ ذرب کھائے گا اور ذرب لگائے گا چھوڑ کھائے گا بھی اور چھوڑ لگائے گا بھی یہ دورہ جاہل ہے ایک اور خطوے کے اندر کہ خطوے مفصل خطوے ہے حضرت کا نحج بلاغ میں آپ پہلے اولین آغازین خطوے کے اندر ہے کہ اگر اس شمارہ مجھے مل جائے میں آپ کی خدمت میں تبر چند جملے اس خطوے کے بھی آرز کر دوں محفل کی نورانیت کے لئے ضرور پڑھ محمد وآل محمد اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری خطوے محمد علیہ سلام بلند سلام اللہ سلام خطوے نمبر سترہ نحج البلاغہ کا پڑھئے گا نحج البلاغہ گھر میں رکھیں اچھے ترجمہ دو اس وقت الحمدللہ ہیں ایک حضرت اللہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقام شریف اور دوسرا ہے ترجمہ اللہ زیشان حیدر جوادی رحمت اللہ یہ دونوں بزرگ بڑے جید علماء سرمایہ ہیں بڑے صغیر میں تشیعیوں کا سرمایہ ہیں دونوں عزیز اور الحمدللہ دونوں کے اچھے اثرات ہیں دونوں کے ترجمہ میں سے جو بھی آپ کے پاس ہو پڑھیں میں مفتی صاحب کے کتاب کے ترجمہ جو نحجو بلاغہ کا ہے وہ آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں عزیزان نحجو بلاغہ میں پہلے کسی اور محفل میں مجلس میں یہ آرز کیا ہے کہ اس وقت دفاع ہے تشیعیو کا اور تشیعیو کا ایک رکن جو صرف رسول اللہ نے فرمایا حدیث سقلین میں کہ اسلام کی اساس دو چیزوں پر ہے کتاب خدا اور اطرت اہل البیت کتاب خدا کا بھی دفاع کریں اور اہل البیت کا بھی دفاع کریں اس وقت نحجو بلاغہ پر بعض جوحالانی فابندی لگوانی کی کوشش کی ہے نحجو بلاغہ پر اور اس میں کچھ اپنے لوگوں نے کتاہی بھی کی حسین صاحب کا ترجمہ اس میں سے کچھ مطالب نکال کر پیش کی ہیں کہ یہ متنازع مطالب ہیں اور اس طرح سے کوشش کی ہے اور علماء کے بورڈ میں اس ترجمہ کو پیش کر دیا گیا جہاں دو تین شخصیات شیعہ بھی وہاں رکن ہیں لیکن انہوں نے نحجو بلاغہ کے بارے نے اس علماء بورڈ نے جو رمات پاس کی ہیں وہ اتنے توہین آمیز ہیں کہ میں انہیں زبان پر نہیں لا سکتا اس کا جواب ایک تو وہ خود تلافی کریں جن سے یہ غلطی ہوئی ہے اور دوسرا جواب مومنین نے دینا ہے اور مومنین یہ جواب دیں کہ اپنی ہر مجلس کی زینت نحج البلاغہ کو قرار دیں ہر محفل کی زینت نحج البلاغہ کو قرار دیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بچے جن کو آپ بہت کچھ سکھاتے ہیں بہت کچھ رٹا ہوا ہے انہوں نہیں آپ ان کو نحج البلاغہ کے خطبے اور نحج البلاغہ کے کلمات حفظ کروائیں نحج البلاغہ کے جملات کو سائن بورڈ ہولڈنگ بورڈ پر لکھوا کر بڑے بڑے شہر کے اندر نصب کریں کہ جو حالہ جس دین کے منبع کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں آپ دنیا کو بتائیں کہ وہ کتنی نورانی کتاب ہے اور اس کے خطبے ہیں جس سے محروم کرنا جاتے ہیں رکھنا جاتے ہیں خطبہ نمبر سترہ نحج البلاغہ کا وَمِن قَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامٍ فِي صِفَةِ مَنْ يَتَصَدَّ لِلْحُکم بَيْنَ الْأُمَّتِ وَلَيْسَ لِذَالِكَ بِأَحْلِن امیر المومنین نے مزمت فرمائی ہے اس شخص کی جو امت کے اندر حکم کرنی کا اہل نہیں فتوہ دینے کا اہل نہیں بات کرنے کا اہل نہیں خطابت کرنے کا اہل نہیں لیکن آ کر بیٹھ جاتا ہے اور امت کو دین سمجھانا شروع کر دیتا ہے خطبہ یہ شروع ہوتا ہے اِنَّ اَبْغَدَ الْخَلَائِقِ اِلَاللَّهِ رَجُلَان اے لوگو اللہ کے ہاں سب سے سب سے زیادہ مبغوظ سب سے زیادہ قابل نفرت سب سے زیادہ قابل مزمت دو قسم کے افراد ہیں اِنَّ اَبْغَدَ الْخَلَائِقِ سب سے زیادہ بری مخلوق خدا کی ہاں دو قسم کے لوگ ہیں رَجُلٌ وَقَلَهُ اللَّهُ الَا نَفْسِ ایک وہ شخص ہے جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہو یہ سب سے برا انسان ہے اتنا برا انسان ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے جو مرضی hoc کر دو اب اس کو کوئی عبرت دینے والا نہیں ہوتا اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا آج کل یہ جوانوں کو یہ خواہش ہوتی ہے ہمیں کوئی روکے نہیں کوئی ٹوکے نہیں ہمیں کوئی پڑھائی نہیں ہمیں کوئی سمجھائی نہیں ہمیں کوئی عمر بالمعروف نہ کرے ہمیں کوئی نحیل منکر نہ کرے ہم جو کرنا چاہیں کرتے رہیں نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی شخص سحالت میں پہنچ گیا ہے کہ اسے کوئی سمجھاتا نہیں ہے اسے کوئی روکتا نہیں ہے اسے کوئی عمر بالمعروف نہیں کرتا اسے کوئی نحیل منکر نہیں کرتا یہ سب سے زیادہ مبہوز انسان ہے خدا کے ہاں کیونکہ خدا نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے جو جی میں آئے کر جو جی میں آئے کھا جو جی میں آئے جا جو جی میں آئے دیکھ تجھے نصیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ابغد الخلائق ہے سب سے بہترین مخلوق یہ ہے لیکن خدا جس کو پسند کرتا ہے احب الخلائق الاللہ کون ہیں روایات کے اندر ہے احب الخلائق الاللہ ایک وہ ہے کہ خدا جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے اس کو شعور و فہم دینی عطا کر دیتا ہے فقہہو فی دین اس کو فقہ دین بنا دیتا ہے اس کو فہم دین عطا کرتا ہے اس کو شعور دین عطا کرتا ہے اور دوسرا خدا جس کو پسند کرتا ہے جس بندے کو خدا پسند کرتا ہے اپنے اولیاء کو اپنے جنود کو اپنے واسطوں کو اس کی ہدایت کے لیے اپنے اسباب کو اس کی ہدایت کے لیے روانہ کر دیتا ہے اللہ کے اسباب آ کر اس شخص کو اللہ کی راہ پر لے آتے ہیں اچھا معلم خدا اسے دے دیتا ہے اچھی کتاب خدا اسے دے دیتا ہے اچھا دوست خدا اسے دے دیتا ہے اچھا رشتدار خدا اسے دے دیتا ہے اچھی زوجہ خدا اسے دے دیتا ہے اچھا شوہر خدا اسے دے دیتا ہے اچھا حاکم و رئیس خدا اسے دے دیتا ہے اچھا پڑوسی خداوں سے دے دیتا ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے عزیز امن اگر اچھا پڑوسی نصیب ہوا ہے تو خدا کی بارگاہ میں شکر کر جا کر کہ پروردگارہ یہ پڑوسی اچھا نہیں یہ میری اچھائی نہیں بلکہ یہ تیرا کمال ہے کہ ایک اچھے انسان کو میرے پڑوس میں آباد کیا ہے تاکہ میری ہدایت ہو جائے میری ہدایت ہو جائے اگر اچھا معلم ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر اگر اچھا ادارہ ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر اگر اچھا ہمسفر ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر اگر اچھا ہمسر ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر اگر اچھی زوجہ ملی ہے اللہ کا شکر ادا کر تو یہ ایام زلحجہ یکم زلحجہ کے ایام مومنین کے ہاں رواج ہے یا اچھی بات ہے بہت اچھی سنت ہے شادیاں کر دیں چونکہ زلحجہ پہلی زلحجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے تاریخ یکم زلحجہ کیا مناسبت ہے شہباز ان مومن کے لئے سلوات پڑھئیے محمد و عالمان یہ روز ہے روز عقد امیر المومنین اور حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ اور مومنین یکم زلحجہ کو امومن اپنے بچے و بچیوں کی شادیاں اس تاریخ کو رکھتے ہیں لیکن اس دفعہ بعض مومنین فون کرتے ہیں زیادہ جی ہم نے جنتری اٹھا کے دیکھی یکم زلحجہ ناس لکھا ہوا ہے جنتری کے اندر ادھر کلینڈر میں لکھا ہوا ہے یہ روز عقد مبارک ہے امیر المومنین کا اور جنتری میں لکھا ہوا ہے یہ روز ناس ہے تو آیا ہم شادیاں بیٹیوں کی بچوں کی کریں یا نہ کریں اب توجہ فرمائیں کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روز مبارک ہے عقد مبارک کا دن ہے اور جنتری میں لکھا ہوا ہے یہ ناس دن ہے اب مومن حیران ہے بیچ میں کہ میں امیر المومنین کے روز مبارک کے دن اپنے بیٹے کی شادی کروں یا جنتری کے مطابق اپنے بیٹے کی شادی کروں جنتری اور اسلامی تاریخ کے درمیان جنتر لکھے ہوئے ہیں ایک اور کتاب ہے جس کے اندر منتر لکھے ہوئے ہیں جنتر اور منتر ہندو مذہب کے ورد ہیں جادو ہیں ٹونے ہیں ان کے اندر کلنڈر ڈال کر اس کو اسلامی اور امامیہ جنتری بنا دیئے ہیں امامیہ کا کیا تعلق ہے جنتر سے امامیہ کا کیا تعلق ہے منتر سے کس امام نے جنتر بتائے ہیں اور کس امام نے منتر بتائے ہیں جو ہندوستان سے آیا اسے امامیہ بنا دیا جو امام سے آیا اسے چھوڑ دیا امام سے جو آیا اسے پکڑا اگر یہ عقد مبارک ان دو ہستیوں کا یکم ذلحجہ کو ہوا ہے تو پھر تمام مومنین کو چاہیے کہ اپنی جوان اولاد کا روزے آخر اسی تاریخ کو رکھیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے اول تو کریں اپنے جوانوں کی شادیاں کریں مومنین اگر اولاد جوان ہو گئی ہے ان کی شادیاں کرو نہ جنتریاں دیکھو نہ منتریاں دیکھو نہ بچوں کی ڈگرییاں دیکھو نہ بچوں کی نوکریاں دیکھو اگر اولاد جوان ہو گئی ہے اور چاہتے ہو یہ اولاد آپ کے لیے اور اپنی لیے زخیرہ بنن نجاد کا جب یہ جوان ہو جاتے ہیں ان کا فوراً عقد کرو ان کی شادیاں کرو ان کو جنتر منتر میں ٹالتے نہ رہو یہ نہ کہو یہ ابھی نوکری نہیں کرتا ابھی ڈگری نہیں لی ابھی پڑھ رہا ہے چونکہ جب ڈگری لینے تک یہ جوان جو شادی کی عمر میں ہیں معلوم نہیں کتنا آلودہ ہو گیا ہوگا اس آلودہ زمانے کے اندر جہاں آلودگی کا ممبا اس کی جیب میں پڑھا ہوا ہے موبائل دوسرا آلودگی کا ممبا اس کی بیڈروم میں رکھا ہوا ہے انٹرنیٹ تیسرا آلودگی کا ممبا وہ کالیج یونیورسٹری جس میں پڑھتا ہے چوتھا آلودگی کا ممبا یہ سارا شہر اور محلہ میں اکثر مثال دیتا ہوں مومنین کو کہ اگر آپ کی جوان اولاد ہو یا چھوٹا بچہ ہو ایک دن گھر میں آئے آپ کہیں بیٹا کھانے کا وقت ہے کھانا کھا لو کہیں میں نہیں بھوک نہیں ہے میں نہیں کھاتا ہوں دوسرے دن آئے آپ کہیں بھوک نہیں ہے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں آپ کہیں کھانا کھو کو نہیں کھاتا صبح نہیں کھاتا شام کو نہیں کھاتا دوبیر کو نہیں کھاتا ایک دن نہیں کھاتا دوسرے دن نہیں کھاتا تیسرے دن نہیں کھاتا تو آپ کیا کروگے خوش ہوگے کہ بچہ تو رہی ہے بیٹا بڑا بات تقویٰ ہو گیا ہے کہ اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں خصوصاً ماں ہی بہت پریشان ہوتی ہیں باپ کہتا ہے نہیں کھاتا نہ کھائی بار میں جائے اس کے سامنے رکھ دو کھاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کھاتا تو نہ کھائی لیکن ماں ایسی نہیں ہوتی چونکہ خدا نے ماں کو اس لیے بنایا ہے کہ اس قسم کی اولاد کے دردوں کو ماں سمجھتی ہے ماں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو کیوں نہیں کھاتا یا تو بیمار ہے یا کہیں کھا کے آیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے بتا یا بیمار ہے تجھے بھوک نہیں یا پھر کہیں کھا کے آیا ہے اور اگر وہ بتا دے کہ میں روز کھا کے آتا ہوں پھر وہ پوچھتی ہے کیا کھا کے آتے ہو کہاں کھا کے آتے ہو اگر کوئی غلط چیز کھا آئے گندی چیز کھا آئے ماں پریشان ہو جاتی ہے عزیز من جب تیری اولاد جوان ہیں اور آپ نہیں کرتے اس کی شادی یا وہ نہیں مانتا وہ کہتا میں نے شادی نہیں کرنی اس ماہ بھی نہیں کرنی اگلے ماہ بھی نہیں کرنی اسے اگلے ماہ بھی نہیں کرنی اگلے سال بھی نہیں کرنی تو نہ کہو کہ میرا بچہ بڑا بات تقویٰ ہے یہ کہیں کھا کے آتا ہے یہ کہیں تسکین پا کے آتا ہے یہ کہیں آلودگی میں غرق ہوتا جا رہا ہے جو بچے آکے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو اماں اببہ ہماری شادی کرو ان بچوں کو گلے سے لگاؤ میں افسر کہتا ہوں ان کے ماتھے چومو کیونکہ پاکیزہ اولاد ہے آپ کی آلودہ نہیں ہوا بچوں کی بروقت شادیاں کروائیں رزق اللہ کے ہاں ہے ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں فقیر ہوں امام نے فرمایا شادی کر لے تعجب سے کہنے لگا میں تنہا ہوں اکیلا ہوں ایک آدمی کا پیٹ مجھ سے نہیں بھر تھا اور آپ نصیت فرما رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں یعنی مزاق فرما رہے ہیں امام نے فرمایا نا میں تیری ہدایت کر رہا ہوں لیکن بات اسے سمجھ میں نہیں آئی پوچھنے لگا مولا راز بتائیے رمز بتائیے کہ میں اکیلا ہوں پیٹ نہیں بھرتا آپ فرما رہے ہیں شادی کر لوں امام نے فرمایا نادم رازق تیرا اللہ ہے اللہ نے رزق خزانوں میں رکھا ہے ان خزانوں کو اللہ نے تالے لگا دیئے ہیں ان تالوں کی اللہ نے چابیاں بنا کر مومنوں کو تھما دیئے ہیں یہ چابیاں لگاؤ تاکہ رزق کھلیں تمہارے شادی چابی رزق کی چابی ہے اگر شادی کرو گے تمہارا رزق کھل جائے گا اللہ کے خزانے سے رزق ملے گا تجھے کجوس نہ بنو خسیس نہ بنو کہ ابھی بچہ نوکری کرے گا کمائے گا نوکری کرنے تک کیا کچھ ہو جائے گا کتنا عنودہ ہو جائے گا کریں ذلحجہ میں بھی کریں ذکادہ میں بھی کریں ایامِ ازا کے علاوہ ہر وقت جب بھی وقت آ جائے بچوں کی شادیاں کر دیں آپ تال مٹول سے کام نہ لیں استخارے بھی نہ کریں جب وقت آ جائے شادی کا وہاں شادی کر دیں بچوں کی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ یومِ ناس ہے اس دن بچوں کی شادیاں کریں یا نہ کریں خوبیقم ذلحجہ روزِ عقدِ مبارک ہے امیر المومنین و حضرتِ سیدہ کا جب یہ ازدواج مبارک ہو گئی رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی بتائیے زہرہ کو کیسی زوجہ پایا سبحان اللہ فاطمہ کیسی زوجہ ہیں اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کا جواب امیر المومنین نے جواب دیا رسول اللہ کو یا رسول اللہ نعمال آون فی عبودیت اللہ یا رسول اللہ فاطمہ کو بندگی خدا کی رحمِ بہترین ساتھی پایا ہے مددکار پایا ہے خب یہ نعمت ہے عزیز امیر ایسی زوجہ جو بندگی خدا میں آپ کی ساتھی ہو ایسا شہر جو بندگی خدا میں ساتھی ہو ایسی اولاد جو بندگی خدا میں ساتھی ہو ایسا پڑوسی جو بندگی خدا میں ساتھی ہو یہ اسباب ہیں اللہ کے جنہیں خدا گمراہی سے روکتا ہے اپنی اسباب اس طرح سے ان تک پہنچا دیتا ہے دفتر بھی کوئی اچھا کولیگ مل گیا دفتر میں اچھا کوئی افسر مل گیا دفتر میں اچھا کوئی محتیت مل گیا ہم سفر کوئی اچھا ملا جس نے آپ کو روک لیا اگر کچھ بھی نہیں نہ پڑوسی اچھا نہ بیوی اچھی نہ شہر اچھا نہ دوست اچھے نہ ساتھی اچھے اس کا مطلب ہے خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ایک یہ برا شخص ہے دوسرا برا شخص رجل وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَعْسِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَسْدِ السَّبِيلِ مشغوف بِقَلَامِ بِدْعَةٍ وَدْعَائِ دَلَالَةٍ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِّمَنْ افْتَطَنَ بِهِ ذَعْلٌ عَنْ حَدْي مَنْ قَانَ قَبْلَهِ مُذِلٌ لِّمَنْ افْتَدَا بِهِ حَيَاتَهُ عَبَادَ وَفَاتِهِ حَمَّالُ خَتَایَ غَيْرِهِ رَحْنُن بِخَتِيَتِ یہ ایک شخص ہے دوسرا شخص جو آج کے موضوع کے مطابق ہے وہ یہ شخص ہے وَرَجُّلُنْ قَمَشَ جَهْلًا دوسرا وہ سب سے بدترین مخلوق اللہ کے ہاں وہ ہے جس نے جہالت جمع کر لی ہے جہالت بٹور لی ہے لطیفے جمع کر لیے چٹکلے جمع کر لیے جوک جمع کر لیے جگتیں جمع کر لی اور ان کا نام علم رکھ دیا مُوذِ اُن فِي جُحَالِ الْأُمَّا امت کے جاہلوں کے اندر آ کر عالم بن کر بیٹھ گیا ہے فِي اَغْبَاشِ الْفِتْنَةَ اَمِّن بِمَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَا قَدْ سَمَّاہُ اَشْبَاہُ النَّاسِ عَالِمًا وَلَيْسَ بِح کچھ انسان نما لوگ اس کو عالم کہتے ہیں جبکہ یہ عالم نہیں ہے انسان نما اس جاہل کو عالم اس جاہل کو علاما اس جاہل کو لقب دیتے ہیں جبکہ یہ اس کے قابل نہیں ہوتا یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ امیر الممنین کا خطبہ ہے توجہ فرمائیں وَلَيْسَ بِحِي وَعْلِمْ نَهِ بَقْرَا فَسْتَقْسَرَ مِن جَمْئِنْ مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا قَثُرٌ یہ روزانہ اٹھ کر اس چیز کو زیادہ مقدار میں اکٹھا کرتا ہے جس کا قلیل ہونا اس کے لئے بہتر ہے حَتَّى اِذَرْتَوَا مِنْ مَائِنْ آجِنْ وَقْتَثَرَا مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَازِيًا زَامِنًا لِتَخْلِيصِ مَلْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ جب یہ جہالت بٹور لیتا ہے جہالت کے پلندے زیادہ جمع کر لیتا ہے چھوٹکلے جمع کر کے جوک جمع کر کے جگتیں جمع کر لیتا ہے پھر عالم بن کر لوگوں کے درمیان آ کر فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کی مسائل حل کرنا شروع کرتا ہے فَإِن نَزَلَتْ بِهِ اِحْدَ الْمُبَحَمَاتِ حَيَّا لَهَا حَشْوًا رَسَّ مِنْ رَأْيَهِ وقت کم ہے میں اس لیے سارا تفصیلی ترجمہ نہیں کر رہا مختصر بتا رہا ہوں لوگے لوگا باب آپ کو اگر اس کے پاس کوئی پیچیدہ بات لے کر آ جائیں کہ یہ حل کر کے دیں تو ایسے برتی کی منگھڑت باتیں جواب میں بتانا شروع کر دیتا ہے ثُمَّ قَتْعَوَهِ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ شُبَحَاتْ فِي مِسْلِ النَّسْجِ الْأَنْقَبُوتِ اور یہ جب رائے دیتا ہے باتیں کرتا ہے جواب دیتا ہے تو مکڑی کے جالے کی طرح تار پہ تار بنتا جاتا ہے تنتا جاتا ہے اور آخر کار اپنی باتوں کے جال میں خود ہی پھنس جاتا ہے ایسی متضاد باتیں کرتا ہے بے ڈھنگی اور بے ڈلی اس میں خود ہی پھنس جاتا ہے پھر انقبوت کے جالے کی طرح اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں نے صحیح بات کر دی یا غلط بات کر دی فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْتَعَ صحیح بات کر کے ڈرتا رہتا ہے کہ ہی غلط نہ ہو جائے وَأَنْ أَخْتَعَ رَجَعَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ اور غلط بات کر کے امید رکھتا ہے کہ شاید ٹھیک ہی ہو جائے جاہلون خبات و جوحالات آشن رکاب و عشوات لم يعد على العلم بزیر سن قاتے یزور روایات زرور ریح الحشیم یہ جب آکے ممبر میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے تو روایات کو اس طرح توڑ مرود کر پیش کرتا ہے جس طرح جانور بوسے کو توڑ مرود کر پیش کرتا ہے جانور جو بوسے کا حال کرتا ہے یہ روایات کا وہی حال کرتا ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس کا موقع بھی ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرے علاوہ سب باطل ہیں خدا کہیں سب سے مبغوظ انسان کی ایک علامت امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ جاہل عالم بن کر لوگوں کے درمیان آتا ہے اور یہ تأثر دیتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرے علاوہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ باطل ہے یہ اس کی پہچان ہے اگر پہچانا نہ ہو اس کو اس علامت سے پت پہچانا جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے اور میرے علاوہ سب باطل بر ہیں یہ امیر المومنین نے اس شخص کی پہچان بتائی ہے اس حقمت نمبر پچاسی میں انسان کو سمجھتا ہے جو جاہل ہے لیکن عالم ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اگر جو لوگ نہیں جانتے یہ اقرار کرنے ہم نہیں جانتے آدھی مشکلات دنیا کی حل ہو جائیں گی میں اگر ساری دنیا کا دعویٰ نہ کروں صرف دنیا تشیعو مکتب تشیعو کے بارے میں عرض کروں کہ کتنی مشکلات ہیں تشیعو کے اندر اگر جوحلہ اپنی زبان بند کر لیں جو نہیں جانتے یہی کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا آدھی مشکلات تشیعو کی حل ہو جائیں گی اور باقی آدھی مشکلات کس سے حل ہوں گی جو جانتے ہیں وہ جرت کر کے آکے کہہ دیں کہ ہم جانتے ہیں یہ ہے حقیقت جو ہم جانتے ہیں آدھی مشکلات جاہل کے چپرینے سے حل ہو جائیں گی اور آدھی مشکلات عالم کے بولنے سے حل ہو جائیں گی امیر المومنین فرماتے ہیں جب خدا کسی قوم سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے یہ بھی امیر المومنین کا فرمانہ ہے جب اللہ کسی قوم سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے اس کے عالم کے موں میں لگام آ جاتی ہے اور اس کا جاہل بے لگام ہو جاتا ہے جاہل بے لگام ہو جاتا ہے اگر نہیں جانتے کہہ دو لا عدری بہترین جملہ حکمت لا عدری کہنا ہے میں نہیں جانتا نصف العلم ہے لا عدری تمام ہو گیا مطلب باقی ہے جاہل دو طرح کا ہوتا ہے وہ جاہل جو نہیں مانتا نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ایک وہ جاہل ہے جو نہیں جانتا لیکن یہ مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ جاہل جو نہیں جانتا لیکن مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں یہ جاہل بسیط ہے یہ جہالت یہ قابل مضمت نہیں یہ جہالت سیکھنے کے لئے اچھی جہالت ایک زینہ ہے یہ نہ جاننا لیکن یہ مان لینا کہ میں نہیں جانتا یہ سیکھنے کے لئے ایک پوڑی ہے سیڑھی ہے اور انسان اس کے ذریعے سے سیکھ سکتا ہے اس کو جاہل بسیت کہتے ہیں میں ایسے اسطلاع استعمال کر رہا ہوں مطالعہ کی آسانی کے لئے کہ اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں وقت ملتا ہے اگر آپ گو تو کتابوں میں یہ اسطلاع شاید آپ کے مطالعہ میں آ جائے جاہل بسیت سنگل جاہل وہ شخص جو نہیں جانتا لیکن یہ مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ ایک دن سیکھ جائے گا یہ ایک دن آگاہ ہو جائے گا اس سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا یہ شخص آگاہ ہو جائے گا دوسرا جاہل وہ ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا مانتا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا کہ جاہل مرکب ہے اسے کوئی نبی بھی ہدایت نہیں کر سکتا اسے کوئی امام بھی ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اس کے بارے میں اللہ نے نبی وہ کہا ہے اے نبی سواعن علیہم آنذرتہم اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اے نبی آپ اس کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ماننے والا نہیں ہے یہ نہیں مانے گا کیوں نہیں سمجھا سکتے نہ اس لیے کہ نبی کی تبلیغ میں کمی ہے نہ اس وجہ سے کہ امام کی فصاحت میں کمی ہے نہ اس وجہ سے کہ اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے نہ اس وجہ سے کہ مؤلم و عالم نافہم ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ جاہل مراقب اس حالت میں ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جہالت ہماکت ہے یہ جہالت تباہی ہے امیر المومنی کا فرمانہ ہے جس نے بھی لاعادری کہنا چھوڑ دیا ہر قدم پہ چھوڑ کھائے گا ہوں گے ہمارے ارد گرد ہمارے درمیان ہمارے اڑس پڑس میں ایسے افراد جو ہر قدم پہ چھوڑ کھاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں نقصان رشتہ کرتے ہیں خراب سفر کرتے ہیں حلاق فیصلے کرتے ہیں ضرر کوئی چیز چونتے ہیں خراب کیوں؟ بس میں منڈی بھی جاتے ہیں داغا ہوا فروٹ لے کر آتے ہیں گھر میں لے کر زوجہ کہتے ہیں یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہو اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے زوجہ کو کہتے ہیں تجھے شعور نہیں ہے اتنا عالی فروٹ لے کر آیا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں یہ فروٹ ہوتا کیا ہے مجھے پتہ ہے کیسے ہوتا ہے اسی داغے ہوئے فروٹ کے فضائل بیان کرتا ہے غلط سبزی لے آتا ہے یہ کون شخص ہے؟ جو منڈی میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے جو مارکیٹ میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے جو دفتر میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے جو قومیات میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے جو سیاسیات میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے جو جہاں بھی قدم رکھے چوٹ کھاتا ہے گھر میں اولاد کے بارے میں فیصلہ کرے چوٹ کھاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو نہیں جانتا لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں کہ میں نہیں جانتا خدا اس سے نجات دے اس خاندان کو جس خاندان کے اندر ایسا جاہل موجود ہیں یہ خاندان کی سب سے بڑی آفت ہے اور خدا اس قوم کو اس کے شر سے نجات دے جس قوم میں ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو نہیں جانتا لیکن مانتا نہیں کہ میں نہیں جانتا یہ سب سے بڑی آفت ہے وہ قوم ہمیشہ چھوٹ کھائی گی وہ خاندان ہمیشہ چھوٹ کھائے گا وہ عورت ہمیشہ چھوٹ کھائے گی وہ مرد ہمیشہ چھوٹ کھائے گا جو لا آدری کہنا چھوڑ دے مطلب سارا ادا نہیں ہوا رہ گیا چونکہ وقت کم ہے وہ مجلس ازا کی ہے چند جملے میں آپ کی خدمت میں اختتامیں مجلس کے لئے آرز کروں آج مجلس زہن منصوب ہے امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام سے عزیزان علی کے درد و مسائب دو طرح گئے ہیں ایک مسائب جن پہ ہم روتے ہیں علی کے لئے اور ایک مسائب وہ ہیں جو علی کو رولاتے ہیں وہ مسائب جو ہمیں رولاتے ہیں وہ ضربتِ علی ہے لیکن ضربتِ علی علی کو نہیں رولاتی ہے ضربتِ رمضان علی فرماتے ہیں کبھی بھی بچوں کے سامنی نفیل کبھی بھی اولاد کے سامنی نفیل قبرستان میں جا کر علی روتے تھے آدھی رات کو جا کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک درد جو بہت علی کو رولاتا تھا مسجد کوفہ میں حکومت کے زمانے میں مسجد کوفہ کے کونے میں چند افراد بیٹھے ہوئے مرد آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں گفتگو کا اور ساتھ رو بھی رہے ہیں امیر المومنین کی نگاہ پڑی ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا اے مردو میں دیکھ رہا ہوں تم رو رہے ہو کون سی چیز تمہیں رولا رہی ہے انہوں نے اپنے درد بیان کرنا شروع کی کسی نے بیٹے کی موت کا ذکر کیا کسی نے مالی نقصان کا ذکر کیا کسی نے رنج و درد کا ذکر کیا سب سننے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا یہ تو وہ درد نہیں جو مردوں کو رولاتے ہیں یہ تو وہ درد نہیں ہے کہنے لگے امیر المومنین پھر مردوں کو رولانے والے کون سے درد ہیں امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا وہ درد جو علی کے سینے میں ہیں وہ مردوں کو رولاتا ہے وہ کون سا درد ہے پوچھنے لگے مولا وہ کون سا درد ہے فرمایا وہ درد جو پچیس سال سے مجھے رولا رہا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کوئی شب ایسی نہیں گزری جس میں اس درد نے علی کو نہ رولایا ہوں ان کے اسرار پر امیر المومنین نے فرمایا وہ درد زہرہ کا درد ہے وہ فاطمہ کا درد ہے وہ پہلو شکستہ کا درد ہے وہ اس مظلومہ کا درد ہے روایات میں ہیں کہ جب جس دن سیدہ دروار میں گئیں مسجد میں بلائی گئیں اپنے حق کے حصول کے لیے گئیں اس انداز سے گھر سے نکلیں جس انداز سے رسول اللہ آیا کرتے تھے آپ نے سنا ہوا ہے حضرت زہرہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد النبی میں کھلتا تھا اور جب بھی سیدہ کو مسجد میں جانا ہوتا اسی درد سے جایا کرتے تھیں لیکن آج اس درد سے نہیں گئیں بلکہ مسجد کے اس دروازے سے گئیں جہاں سے رسول اللہ جایا کرتے تھیں لباس پہنا روایات میں لکھا ہے اس دن زہرہ نے کیا لباس پہنا معمول کا لباس جو پہنا ہوا تھا اس کے اوپر جناب سیدہ نے مقنعہ پہنا معمول کے لباس کے اوپر مقنعہ پہنا مقنعہ اس آدھے برکے کو کہتے ہیں جو خواتین سر سے لے کے نیچے تک پہنتی ہیں جو ان کے پورے تن کو چھپا لے اس کو مقنعہ کہتے ہیں جناب سیدہ نے مقنعہ پہنا مقنعہ کے اوپر ردہ پہنی چادر پہنی راوی لکھتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ چادر اتنی دراز تھی کہ اس کا ایک کونہ سیدہ کے سر پہ تھا اور دوسرا کونہ زمین سے ٹچ ہو رہا تھا مس ہو رہا تھا ریت کے اوپر لگ رہا تھا جناب سیدہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف گئیں مسجد کے اندر پردہ لگا ہوا تھا اس پردے کے بیچے بیٹھ کر جناب سیدہ چند خواتین جو ہم رہتی مسجد میں بیٹھ کر دوزانوز سیدہ نے رونا شروع کیا اس قدر شدت سے گریہ کیا مسجد میں موجود ہر آدمی رونے لگا کوہرام برپا ہوا اس شدت سے گریہ کے بعد جناب سیدہ نے خطبہ شروع کیا مفصل خطبہ اور خطبے کے بعد کا منظر خطبہ ختم ہوا جناب سیدہ کو جواب ملا اس جواب نے سیدہ کو بہت رولایا دربار سے اٹھیں علی کو جو درد رولاتا ہے صرف ایک روایت پڑھوں گا جناب سیدہ مسجد سے اٹھیں جاتے ہوئے بڑے تیز تیز قدموں سے گئیں رسول اللہ کے شان کی طرح قدم اٹھا کر گئیں لیکن واپسی پر مسجد کے دروازے سے اور سیدہ کے دروازے تک فقط چند قدم فاصلہ تھا چند قدم فاصلہ تھا لیکن یہ فاصلہ تیہ کرتے ہوئے سیدہ کو بہت وقت لگ گیا مسجد کے دروازے سے باہر نکلی خاک میں بیٹھ گئیں جو خواتین ہم رہتی کہتے ہیں بی 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 کیا ہو گیا خستہ ہو گئی ہیں بیٹھ گئی ہیں جناب سیدہ فرماتی ہے میری طاقت ختم ہو گئی مجھ سے چلا نہیں جا رہا کبھی اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں اور علی گھر میں زہرہ کے منتظر ہیں گھر میں منتظر ہیں علی کو خبر ہو گئی کہ خطبہ ختم ہو گیا لیکن زہرہ نہیں پہنچی گھر میں وقت لگا گیا جب زہرہ گھر کے اندر پہنچتی ہیں گھر کے اندر آ کر گھر کے سہن میں ریت کی اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں وہ فریاد جس نے علی کے چیخ نکال دی علی کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روئے یہ پہلی دفع تھی کہ زہرہ کے سامنے علی کے فریاد نکل گئی زہرہ نے کیا فریاد کی جب رونا شروع کیا جناب سید علی سسک سسک کے رو رہی تھی فریاد کر کے رو رہی تھی علی نے پوچھا زہرہ نبیزادی لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا بی بی فرماتے ہیں علی اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا مجھے حق نہ دیا جاتا علی مجھے جھٹ لہایا گیا میری تقذیب کی گئی مجھ سے گواہ مانگے مجھ سے گواہ طلب کیے گئے اس کے بعد جناب سیدہ کا ایک جملہ ادا ہوا پھر علی کی آنسو نہیں رکے پچیس سال تک مسجد کوفہ تک علی روتے رہے وکانسا جملہ تھا کہہ نے لگے اے علی ایک آج میں مرگی ہوتی میں زندہ نہ ہوتی آج کا یدن دیکھتی اللہ علیہ تبہ یالزالمین فسعی علم اللہ دینا دلم ویابون طلالوی آنسوی قلیلو